تم میں کہنی ایک خود تائر بدل لیتی ہو میں ملکہ ہوں میرا شوہر تو مجھے وزنی سمان تک اٹھانے نہیں دیتا اور تم موزے ٹھونڈنے کی بات کرتی ہو میرا شوہر تو ہر وقت مجھے ٹھونڈتا رہتا ہے اور تم برابری کے حق کی بات کرتی ہو میرا شوہر تو مجھے خود سے بھڑ کے حق دیتا ہے خود وہی پرانے کپڑے اس کے ہوتے ہیں لیکن میرے لیے ہر بار نیا جوڑا لے آتا ہے خود اپنے لیے سستی چیزیں اور میرے لیے برانڈڈ لے کے آتا ہے روزانہ آفیس سے کال کر کے مجھے پوچھتا ہے کہ آج کھانے میں تمہارے لیے کیا لے آؤں گویا میری ہی رائے موتبہ ٹھائری تم بتاؤ تم سے کبھی کسی نے کہا ہے کہ تم یہ رہنے تو میں کرتا ہوں یہ نہ اٹھانا یہ وزنی ہے یہ میں اٹھاتا ہوں نہیں نہیں تمہاری اتنی قسمت کہا تم تو گھر سے فرار ہو اس لیے ٹائر بدل لیتی ہو اور تمہیں اپنے حق مانگنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے مجھے میرے حق گھر پہ بیٹھے ملتے ہیں اور تمہیں تو بے ترتی بیٹھنے کا حق چاہیے لیکن سنو میرا شوہر میرے لیے پورا ایمان ہے توفہ خدای رحمان ہے اور اس دھوپ میں حسائبان ہے ایک استاد نے اپنے طولبہ سے سوال کیا کہ اگر تمہارے پاس 86,400 روپے ہوں اور کوئی چوروں میں سے 10 روپے اگر چین کر بھاگ جائے تو تم ایسے میں کیا کروگے کیا تم اپنی لوٹی ہوئی اس 10 روپے کی رقم کی خاطر چوروں کا پیچھا کروگے یا پھر بچے ہوئے 86,390 روپوں کو لے کر اپنے راستے پر حفاظت سے چلتے رہوگے تو اس پر طولبہ نے جواب دیا کہ سر ہم 10 روپے جیسی حقی رقم کے لیے چوروں کا بھلا پیچھا کیوں کر کریں گے ہم بچے ہوئے 86,390 روپے لے کر حفاظت سے اپنے راستے پر چلتے رہیں گے درست نہیں جبکہ میں نے اکثر یہ مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ اپنے ان 10 روپوں کی خاطر چوروں کا پیچھا کرتے ہیں اور نتیجہ تن باقی 86,390 روپوں سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تو اس پر طولبہ نے بڑی حیرانی سے کہا کہ سر بھلا ایسا کون احمق کر سکتا ہے اس پر استاد نے کہا کہ 86,400 دراصل ہمارے دن کے سیکنڈز ہیں ہم دن میں کسی بھی دس سیکنڈز کی بات کو لے کر کسی بھی دس سیکنڈز کے غصے کو لے کر باقی سارا دن اسی بات میں اسی غصے میں کڑنے جلنے اور سڑنے میں ضائع کر دیتے ہیں اور یوں ہمارے یہ دس سیکنڈ ہمارے باقی 86,390 سیکنڈز کو بھی کھا جاتے ہیں نظر انداز کرنا سیکھئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دس سیکنڈز کی آپ کی یہ وقتی اشتیال انگیزی آپ کے سارے دن کی طاقت کو آپ سے چھین کر لے جائے اس لیے درگزر کیجئے معاف کرنا سیکھئے اور زندگی میں آگے بھڑ جائیے ایک حسین دن اور ایک حسین زندگی آپ کی منتظر ہے